بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حساب آج کے حساب میں ہم لوگ موجود ہیں سٹوڈیو میں ایک عجیب سے کیس کو لے کر کیوں کہ عجیب ہے اس لیے کہوں گا کہ ایک شخص اغواہ ہوتا ہے سلامت نامی ٹھیک ہے چودہ چھ دو ہزار اکیس کو یہ شخص اغواہ ہوتا ہے اور اس کے بعد مدعی کی جانب سے درخواست دی جاتی ہے تھانا فیکٹری ایریا میں تھانا فیکٹری ایریا میں درخواست دی جاتی ہے تاکہ ان کی ایف آئی آر درج ہو کیونکہ ان کا بھائی جو ہے وہ اغواہ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد ایف آئی آر درج ہوتی ہے یہ ولی ٹھیک ہے اب جو کیس کا جو اہم مرحلہ ہوتا ہے ایف آئی آر تو ہو جاتی ہے یہ فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ ہے یہ ہر کسی کہا کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو تھانے جا کر آپ درخواست دے تو آپ کی ایف آئیہ ہو جائے گی لیکن کیس کیس کا جو اہم برحلہ ہے وہ انویسٹیگیشن کیسے ہوتی ہے اس میں ڈنڈی نہ لگ جائے پنجابی کا لفظ ہے ڈنڈی مارنا یعنی کہ تفتیشی کہیں خرد برد نہ کر دے کہیں ملزمان کے ساتھ مل نہ جائے یہ ساری صورتحال ہے لیکن اب میں آپ کو چونکا دینی والی بات یہ بتاؤں گا کہ اس کیس میں اغواہ کے اس کیس میں مغوی کی بیوی ملوث ہے یعنی کہ پانچ لوگوں کے ساتھ مل کر اسی کی بیوی نے یعنی کہ سلامت کی ہی بیوی نے اپنے شوہر کو اغواہ کروایا وہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے جو کہ انٹیرم پر نہیں ہے نامزد ہو چکی ہے لیکن زمانت پر نہیں ہے لیکن ہمارے پاس سٹوڈیو میں موجود ہے آپ احران ہوں گے کہ جس کی زمانت نہیں ہوئی جو کہ اپنے شوہر کے اغواہ کے کیس میں ملوث ہے وہ ہمارے سٹوڈیو میں یہاں موجود ہے اور ساری تفصیل بتائیں گی کہ شوہر کو کیسے اغواہ کروایا کیوں اغواہ کروایا کیا وجہ تھی پیسوں کی لالج تھی یا کیا مسئلہ کیا تھا مدعی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے مدعی سے بھی ہم بات کریں گے مدعی جو کہ مغوی کا بھائی ہے اس سے بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے ہینا جو کہ مغوی کی بیوی ہے جس نے ساری ایسا سب کچھ کیوں کیا اپنے ہی شوہر کو اغواہ کروا دیا اللہ کو حاضر نازہ کر کے میں سچ بیان کروں گی چودہ سال کی تھی گھر سے میں نکلی تھی ایک لڑکی کی وجہ سے تو اس نے رکشے والے نے مجھے گواہ کر لیا دو نمبر جہاں دندہ ہوتا تھا وہاں لے کے گئے تو مجھے بیوش کیا انہوں نے اور مجھے کہا کہ نا تم یہاں ہی رہنا تو مجھے نکلنے نہیں دیتے تھے میرے ساتھ غلط کیا صبح جب ہوئی میں نے گھر کا نام لیا میں نے گھر جانا ہے تو انہوں نے مارا مارا مجھے کہا کہ خبردار تو میں نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے تو ڈیر سال میں ادھر ہی رہی میرے ساتھ زیادتی وغیرہ ہوتی ادھر توقع آیا توقع نے مجھے دیکھا توقع کون ہے توقع سلامت کا کزن ہے توقع آیا اور توقع نے نا دس ہزار میں مجھے خریدہ خرید کے کہا کہ نا میں تمہیں اچھی جگہ پہ لے جاؤں گا تم سے شادی کروں گا ایسے باتیں وغیرہ کرتا رہا دس ہزار میں خریدہ توقع کہاں سے آ گیا آپ کو اغواہ کس نے کیا یہاں تو آپ کے شوہر کے اغواہ کی بات ہو رہی ہے آپ تو اپنے اغواہ کو کیسٹ کو لے کر بیٹھ گئی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ شوہر کو کیسے اغواہ کروایا شوہر کو دیر مہینے میں میرا نجائز تعلقات تھا توقع کے ساتھ اچھا توقع کے ساتھ تعلقات تھے آپ کے یہ شادی سے پہلے تھے یا شادی کے بعد کے تھے یہ شادی کے بعد اچھا ٹھیک ہے اور میں دیر مہینہ ادھر سلائی کرنے کے لیے اس کی بین کے گھر گئی تو وہاں یہ باتیں وغیرہ کرتے تھے کہتے تھے کہ اسلامت کسی لڑکی کے ساتھ نہ ملا ہوا ہے بسم اللہ نام کی لڑکی ہے اس کے ساتھ ملا ہوا ہے یہ تمہیں طلاق دے دے گا تمہیں گھر سے نکال دے گا تو اس نے منگنی سے بھی انکار کر دیا ہے تو تم نہ ایسا کرو ہماری باتوں وغیرہ پہ نا گوھر کرو تو ہم نہ اسلامت کو مار دیں گے تو پیسے وغیرہ دو لاکھ روپیہ تمہیں دوں گا نہیں تو میں تم سے شادی کر لوں گا ایسا آرام دوں گا یہ ساری کہانی کس نے بتائی یہ توقع نے مجھے توقع کے ساتھ مل کے یہ سارا پلان کیا کہ تمہارا ساتھ شادی کر لے گا اور سارا کچھ ہو جائے گا تو ہم اسلامت کو مار دیں گے تو ایسے کہا تو کہتا کہ چلو ٹھیک ہے میں فون کروں گا تو اس بہانے سے اسلامت کو کہیں گے کہ دعوت ہے میرے گھر تو آنا اسلامت کو فون اس نے کیا چودہ طریق شام کو مغرب کی ازان کے ٹائم فون کیا کہ اسلامت میرے گھر میں دعوت ہے تم میرے گھر آؤ تو اسلامت تیار ہو گیا مجھے بھی کہا تم بھی تیار ہونا میں میرے گھر کے سامنے ایک مسجد ہے جہاں میں چھوڑنے گئی ہوں گاڑی میں تو چھوڑنے گئی ہوں تو انہوں نے کہا کہ تم بچوں کے پاس چلی جاؤ بچے ہیں اکیلے ہیں ہم کر لیں گے جو بھی کرنا ہوگا پھر دوسرے دن اس کا بنیا آیا اس نے کہا ہم نے اسلامت کو ٹھکانے لگا لیا پھول نگر میں کس نے کہا اس کو ٹھکانے لگا لیا یہ کون تھا توقل کا بنیا بین کا بیٹا تھا وہ ہمارے گھر میں آیا ڈائی بجے تو دو چار دن میں بعد ہم جان سے مار دیں گے ٹھکانے کیا مطلب لگا دیا ہے کہ کہیں پہ اس کو رکھ دیا ہے رکھ دیا ہے رکھ دیا ہے تو یہ آ کے کہا تو مجھے کہتا کہ بعد میں توقل آیا توقل نے یہ بات کی کہ میں نے کہا کہ میں نے دو لاکھ روپے جو مجھے کہا تھا وہ دے نہیں تسی نا مینال پنجابی جگل کرو میں نے تسی یہ ہے تسو کہ اپنے شوہر نے تسی اغوا کروایا توقل دینال شادی دی لالا چچر اور تسی اے وی کیا تو انہوں اے وی پتا سی کہ ادھے کول اٹھ دس لکھ روپیہ ہے جڑا تسی ہڑپ لینا سی یعنی کہ پیسے بھی تو ادھے کول آ جانے سن اور تسی انہوں ٹھکانے بھی لوا دینا سی جڑا تسی لوا دیتا ہے ٹھیک ہو گیا میں نے تسی اے دس ہو کہ اس تو بات کی ہویا اور اس ٹیم بے تو پاڑا جڑا ہزبینڈ ہو کتھے دو نمبر دندہ چال دا ہے او تھے لیا جائے گا اچھا جدو اے پتا لگا اے ادھے کول پیسے کنے سن میرے شوہر دے نو لاکھ روپیہ سی جو بینکویچ سی اس انسان نے بگلایا کہ تیری بیوی کسے نو دے آپہ ہمیں کار دے باؤنڈ لینے ہیں تو ہمیں کس نے بتا لگا کہ ادھے کول نو لاکھ روپیہ نو لاکھ روپیہ گار موجود سی جو بینکویچ سلامت رکھمان گیا سی اچھا تو ادھے کول انفرمیشن سی جو میرے ہزبینڈ کو نو لاکھ روپیہ ہے جی بینکویچ سی ہو اچھا پھر پھر انہیں کڑوایا انہیں بینکویچو کڑوا کے اپنے گا ساڑے ساتھ لاکھ روپیہ اندھے گار موجود ہے حالے اچھا تے بھی باؤنڈ اندھے گار ہے اچھا باؤنڈ سانو دے گیا تے بھی باؤنڈ آپ لیا گیا اچھا تے منہوں جدو اے لڑائی بغیرہ ساڑی ہوئی تے ادھے میں کہا میں نہیں تیرنا چلنا تے منہوں میری پیسے دے میں کتے سایاتے چلی جاننی ہیں اچھا اے اس گل تو پھر انہیں منہوں نے آئے گالا کی تھی انہیں کہا خبر دا تو کسی ان درسیا تے میری چھوٹی بچی ساڑے تین سال دی تے جیدو بھی آندہ سی پسٹل لائکے آندہ سی تے پھر دمکی لائی کے خبر دار اینہ گلہ دا پہلے پتہ نہیں لگا جدو اپنے ہی میاں نو تسی اغوا کروا دیتا ہے پیسے دی لالج دے ویچ اس وقت تو اڈی کی بیٹی سی تسی اے ری سوچا ہے کہ میری ایک چھوٹی بیٹی ہے اور او جڑا کے انہوں تسی اغوا کروا کے تے اس بیٹی دا کی بننا سی تو اڈے دلیچ کی چلدہ پیسی جو تے تسی اپنے شوہر نو اغوا کیتا دیلیچ کیسی چلد سے دیلیچ کیسی کہ پیسے لیلنگی من طلاق نہ دے دے منو چھاڑنا دوے کون چھاڑنا دوے سلامت نہیں تے تسی تے انہوں اغوا کروا دیتا ہے طلاق دیتے تو انو ٹینشن ہی نہیں سی پھر تے اسے لئے میں دو لاکھر پیلے ہی شہر تے نہیں تے دل دے ویچھ تے او دے انہال شادی سی نا تا وکل دے نال انو اغوا کروا کے ٹھکانے لہا کے اس طبعہ تسی او دے نال ویہا کرنا سی تے پیسے اٹھ دس لکھر پیسے تسی وان لے نا سی جی آتے پھر لڑائیاں وگرہ ہون دیا رندیاں سے اس لے نہیں تسی میں نو ساچ دس ہو ساچ دس ہو تسی ساچ نہیں دس دے پہ میں نو حقیقت میں نو دس ہو تسی یہ تھے میں نو تسی ملزم آؤ اس کیس دے تین سو پینٹ جڑا مقدمہ درج ہویا تانا فیکٹی ہے تسی یہ دے ملزم آؤ تسی میں نو حقیقت دس ہو حقیقت کیے حقیقت آئی ہے پیسیاں لئی پیسیاں دی لالے چیز کیتا ہے دلے چیز ذرا خوف ہی نہیں آیا بس گلتی ہوگی میں نے بس گلتی ہوگی انہیں گلتی ہے چھو انہوں بایا نا میں انہوں مارے آئے تو نا میں انہوں تھکانے لائے اچھا میرے ساتھ اس کا مدعی بھی موجود ہے اس کیس کا جو کہ اس کا بائی ہے صداقت اس کا نام ہے صداقت جب آپ کو پتا چلا کہ بھائی اغواہ ہو گیا جی سر اغواہ ہو گیا اس کے بعد آپ گئے اس کی تلاش میں تھانا فیکٹی ایریا گئے وہاں پر آپ نے ایف آئی آر کروائی کیا کیا مشکلات پیش آئی اور آپ کو بعد میں پتا چلا کہ میری ہی بابی میرے بھائی کے کیس میں انوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سر میں میں نے ساتھ دن بعد پتا لگیا ہے جی میرا بھائی رانگدہ کام کر دا ہے جی ساتھ دن بعد میں نے باہر پتا لگیا کہ یار تیرے بھائی دا نمبر باندھ آ گیا تیسی کام کروانا ہے میرا بھائیو تھے ویس سال تو نوکری کر دا ہے جی وارٹر ریلوی افیسر کلونی جی میں گھر گیاں میں کہا بھائی جان دا پتا کرنے میں بھی فارغ فیردہ سی میں کہا کامرال کے کارلانگے میں تھے بھائی جان میں ساتھ دی گھر گیاں تھے اگے گرائے دے بچے رو رہے سن میں پچھا کہ بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو تو کہتے ہیں ہمارا پاپا نہیں میر رہا چچو ہم آپ کی انتظار کر رہے تھے ان لوگوں نے ہمیں باندھ کر کے رکھا ہوا تھا میں نے کہا بیٹا آپ پریشان نہ ہو آپ کا پاپا کون سا بچہ ہے انشاءاللہ تعالی وہ اس کی میٹرک تریم ہی ہے صاحب جی میں ساتھ اٹھوے دن بعد جا کے ایفہ یار تھانے تھانے فیٹری ایریہ دے بیچے کروائی ہے صاحب جی جن دی ڈیٹ ہی انہوں نے چودہ طریق ویچے ڈیٹ ہی گلت ہے جی اللہ رکھا ایگن جی جیڑے تھرشیشی ایگن جی نا کوئی ایفہ یار درکھات جڑی گئی ہے انہوں نے چودہ طریق دا نمبر ہی ویچے کار دیتا ہے جی صحیح جن دی بیجا تو میرے بائی دا علی تکر کچھ بڑیا نہیں اچھا صاحب جی انہوں نے کہا کہ ایسی پرچہ کار دیتا ہے بائی طریق نو میں رضانہ دی بنیاتے جن دے چھتوار دی چھٹی ہے گی سی صاحب جی اے پانچ بجے تھانے فیٹری ایری آرے جننے میں افسر ہیں سارے پانچ بجے آنے دے جی شام پانچ بجے صاحب جی رضانہ دی بنیاتے جڑا کے اتوار چھٹی ہندی سی میں ادھن دا صاحب جی کوئی کام نہیں کار رہے ہیں میرے بھی اپنے دو بچے ہیں میرا ماں پہ ہوئی بڑا ہے میرے بھائی بھی جڑے ہیں کرایاں دے مکانہ دے بیٹھے ہیں جڑے کے اپنے بچے ہیں دا کی میں گزارہ کار رہے ہیں رضانہ دی بنیاتے صاحب جی دکے کھا رہے ہیں جڑا کے بائی جان دا حالی تکر پورس نے کوئی کوئی مجرم نہیں پکڑا ہے دے بچے پانچ لوگ جڑے کے میں نامزاد کیتے ہیں جن دے بچے میری بھائی ہے پہلے میری بھائی ہے بہتے میری بھائی بھائی تے تو اڈی کول بیٹھی ہے نا اے تے ملزمہ ہے اس کیس دے وچہ ساری پلیننگ کیتی ہے تو اڈی پا بھی نہیں ہے تے تو وقل نے یہ تے تو اڈی کول بیٹھی ہے تے تسی کی کب ہوگئے اے نے کڑا بڑا گناہ کیتا ہے اے اپنے ہی شوہر نے اغوا کران دی انہیں سازز رچی جڑی صاحب جی میں نے دوسرے تیسرے دن بعد میں نے اشاہ کھوڑا ہو گیا سی کیوں کہ بابی تو میں پوچھیا کہ بابی میرا بھائی کدھر گیا ہے بابی پہلے دن تو میرا جھوڑ بھو رہی سی پھر میری پھوپی ذات جڑا بھائی ہے انہوں میں میں پہلا پہلا فون انہوں میں کیتا ہے بھائی میرا تیرے براد نال میرے براد نال تیرا زیادہ تلق ہے گا سی تے تیری میر بانی میں نے انہا قنون دے چکرانا کوئی پتہ نہیں تے میرے کول آتے آپ پا جا کے کٹھے راڑ کے نا ایفا یار درجے کرانے سلامت ہے بچے کس حال دے وچھ نے انہوں نے کھوا کون رہا ہے پیا کون رہا ہے انہوں نے دیکھوال کون کرتا پیا ہے صاحب جی مانگ پین کے گزارہ کار رہا ہے جی لوگ کا دے گارے جانے مانگ پین کے گزارہ کار رہا ہے اسی کھوڑ ہوئی بہت لات مارے جی اچھا وزیراعظم پاکستان نے کہ میری فریاد ہے ساڑھی فریاد ضرور سنی جائے ساڑھی تھاڑے فیکٹری آرے پورا سڑھا نے کچھ بھی نہیں سنیا جی میرے اپنے دو بچے نے بے شک صاحب جی تسی چیک کر سکتے ہو میرا بہت بھرو حال ہے کما گے کما گے کما گے اپنے پرادے بچے انہوں کما گے تسی کھوا رہے ہو جی میں کھوا رہا ہوں مانگ پین کے میرا ماں پی وہ بھی مانگ پین کے کھواں دا جی اچھا انہوں نے تینے بچیاں جی جو آنے بچیاں انہوں نے واستے میرے بھائی نے پیسے کٹھے کیتے سن جیڑا کہ انہوں نے پیسے انہوں نے خاطر جو کیتا ہے جی پیسے انہوں نے خاطر مل کے کیتا ہے جیڑا کہ میں نے کوئی پولیس نے کوئی ڈیٹا فرام نہیں کیتا آخری گال چودہ طریق نو میرے بھائی نے بلایا گیا اس بندے نے فون کیتا ہے جیڑا کہ اسان اللہ خلیل صاحب ہے گن سیال کوڑ دے ویچ رہن دے انہوں نے خوڑ میرا بھائی جاندہ سی پہلے کام کو مکار کے آندہ سی میرے بھائی خود مریض بندہ سی انہوں نے خطریہ ہی انہوں نے کچھ ایدار ہینا جی تُسی دس ہو تُسی اپنے شوہر نو اغواہ کروایا ہے ٹھیک ہے توقل دن آل مل کے کتھے وہ انہوں نہیں پتا لڑائی ہوگی ساری کس طرح نہیں پتا لڑائی کس طرح ہوگی جو دو انہوں نے تو انہوں کیا کہ اسی انہوں ٹھکانے لاتا ہے تیف کےڑی جگہ ٹھکانے لائے انہوں پھول نہ کردہ انہوں نے کیسے ٹھکانہ نہیں دسیا سی پھول نہ کردہ انہوں پتا نہیں سار نہیں سار انہوں نے بعد رابطہ ختم کردیتا ہے شوہر نو اغواہ کرن تو بات وڑا رابطہ اسی توقل دن آل رابطہ سی اتے از دوران تُسی پوچھے نہیں کہ میرا حزمن کتھے ہو دن آل کی کی تا ہی بس انہوں نے کہا کہ ٹھکانے لائے تا ہل نہیں ماریا کس طرح ٹھکانے لائے مار کے ٹھکانے لاتا ہے نہیں ٹھکے وغیرہ بیوشی دے اچھا اور بس انہوں نے کہا کہ ٹھکانے لائے تے او بات و بچے نے بار دازتا کہ پھر پاپا گاڑ نہیں آئے تے دیوران وہ پتہ لاغ گیا میرے ساتھ جڑے ہیں جی ادھر صدیق صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہے سپریم کورٹ کے ان سے ہم بات کریں گے بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور یہ ایک انوکھائی کیس ہمارے سٹوڈیو میں اس وقت ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں جس میں پولیس کی نیکلی جنسی بھی ہے غفلت بھی ہے لیکن بیوی اپنے ہی شوہر کو اغواہ کرواتی ہے سر اور وہ بیوی ہمارے پاس یہاں بات سٹوڈیو میں موجود ہے اب ایسا ہے کہ اس نے زمانت بھی نہیں کروائی یہ نامزد بھی ہے پولیس اس کو پکڑتی بھی نہیں ہے تو یہ کیا ہو رہے ہمارے اس ملک میں لاہور میں خاص کر پولیس کیا کر رہی ہے سر آپ نے بڑی سبات کر دی آپ نے تو کل ہی کھول کے رکھ دی ہے ہمارے کرمیل جسس سسٹم کی آپ حیران رہیں گے کہ یہ سارا نظام ہے اس حد تک خراب ہو چکا ہے پولیس یہاں بکی ہوئی ہے ایسے چو بکے ہوئے ہیں اور آئی جی بچارہ کیا کرے اور عثمان بزدار صاحب کی توجہ نہیں ہے کہ اس کرمیل جسس سسٹم کو ٹھیک کرنے کی بات کریں یہ چھوٹا ایشو نہیں ہے قتل کا مقدمہ ہے قتل کے مقدمے کو سامنے رکھ کر اور اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ یہ دیکھیں آپ اس ملک کا حال دیکھیں ہمارے سسٹم کو دیکھیں پولیس کے سسٹم کو دیکھیں کہ ملزمہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے جس نے اپنے شوہر کو اخواہ کیا ہے پولیس آتی نہیں ہے پکڑتی نہیں ہے اس کو میں یہ ہی تو بات بتانے لگا ہوتا کہ یہاں انہوں نے وہاں کام کرنا ہے جہاں کوئی پیسہ ہوگا کوئی پیدا ہوگی کوئی پریشر آئے گا باقی تو ان کا جو نہ ان کی مونٹرنگ ہو رہی ہے نہ بتایا جا رہا ہے کہ مانڈرنزیشن کی طرف جا رہے ہیں لیکن حقائق یہ ہے کتنا طاقتور بنا دی ہے اور خلاق یہ اصولی طور پر ان کی مونٹرنگ اپنا ایس بی آفیس تک ہونی چاہیے لیکن یہاں نہیں ہو پا رہی ہے اور اس سے بڑا مزاق کیا ہے کہ آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور جب پولیس آفیس آرہی ہے آپ کی ایکسس ہے ان تک وہ بڑھ کا دیدہ دلیری دیکھیں وہ آپ تک پہنچ بھی گئی ہے لیکن کلیریٹی کے ساتھ چیزیں ہیں لیکن کرمینل جسٹس سسٹم یہ مزاق اڑا رہا ہے اور پولیس کا کنوکشن لیٹ اسی لیے صرف آٹھ سے دس ویصد ہے اور کوئی کوششی نہیں کی گئی کہ اس کو اٹھا در لے جائیں کوئی نیپ کی طرح پر ساٹھ بھی سے ستر بھی سے در لے جائیں یہ آئے نا آئے نا میں انویسٹیگیشن ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو کہتا ہوں ایس ایس پی انویسٹیگیشن کو کہتا ہوں تھانا فیکٹی ایریا کے انویسٹیگیشن انچارج کو کہتا ہوں کہ آپ آئیں ہمارے سٹوڈیو میں تین سو پینٹسٹ مقدمے کی جس نے اپنے شوہر کو اغواہ کروایا وہ ہمارے ساتھ موجود ہے ارسٹ کریں لیکھیں یہ اور اس سے بڑی بات اور کیا ہوگی شرمند کی ہے آپ سارا کچھ سامنے لے کے آ رہے ہیں انویسٹیگیشن آفیسر ہم اس نے کیا کرنا ہے اور اس کو بزار نیلے نوٹ نہیں ملے نیلے نوٹ وہ نہیں ملے وہ ملے ہوتے تو سب کچھ ہو جاتا نیلے چھوٹے نوٹ ہے نیلے چھوٹے نوٹ ہے ہزارہ دورو پہ نہیں جاتے اب یہ وہ آج کل پانچ ازار وہ زیادہ بہتر کام کرتا ہے اور آپ کو تو پتہ ہے کہ اگر کسی کو گرفتاری بھی کرنی ہے تو گاڑی بھی آپ کو چاہیے مدعیوں کی گاڑی ساتھ ہو مدعی کھانا بھی لے کے آئے ہیں ان کے لیے مدعی ان کے لیے آپ کو یاد ہے پین بھی لے کے رہے ہیں کچھ زمنیاں لکھ رہی ہیں زمنیاں کے کاغذ بھی لے کر رہے ہیں اور آج کل تو نہیں فرمائی سی ہیں موبائل بھی لے کر رہے ہیں اور جو موبائل کا کارڈ ڈھلوا کر دیں آپ کو یہ سارا دیکھیں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کئی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو باقاعدہ یعنی جیسے ہوتا نا پٹواری انہیں لوگ رکھے ہوتے ہیں یہاں ہمارے ہیں کئی پولیس والے ہیں انہوں نے آگے اپنے پیادے رکھے ہوئے ہیں پرائیویٹ طور پر جو ان کے دیاڑیاں لگاتی ہیں جو ان کے کام کرتے ہیں آپ نے اتنا بڑا موقع دے دیو اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس کے اوپر ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سب کس سے امید رکھیں گے حضر صدیق صاحب حضر صدیق صاحب کس سے امید رکھیں گے جس سے امید رکھیں گے وہ تو غفلت کی نیند سو رہے ہیں ہماری آپ سوسائٹی اٹھا کے دیکھ لیں کہ اگر پولیس تھانے میں شریف آدمی جانے سے ڈرتا ہے ٹھیک ہے اندر جانے سے ڈرتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ بدتمیز ہی نہ ہو جائے دھکیے دے کر باہر نہ نکال دیں ہمارے ساتھ تو 365 کی ملزمہ بیٹھی ہوئی ہے آپ امید کس سے رکھتے ہیں سر آئی جی صاحب اس کو آ کے ارسٹ کریں گے سر لگ تو یہی رہا ہے یعنی ویسے تو آفیسر ہیں اور آپ کو بتا ہے بیوروکریٹ آفیسر ہیں انہوں نے کہاں ارسٹ کرنا ہے وہ بھی ہاں وہاں پہنچ جائیں گے جب وہ پتا لگے گا کہ عدالتی حکم آگیا ہے کہ کنٹیمٹ نہ ہو جائے یا کوئی یا کوئی وہ شہباز شریف سوہ موٹو ہو گیا ہے اب بزدار سوہ موٹو ہو گیا ہے کہ بزدار نے کہا دی کہ وہاں آئی جی بھی چاہے جائے گا پکڑنے کے لیے لیکن عام آدمی کیلئے یہاں انسام یعنی تر ارزام لگاتی ہیں عدالتوں کے اوپر آگے جب آگے آپ انویسٹیکیشن انکوائری کی اندر ہی طرح گھبلا کرتے ہیں سہی طرح انکوائری نہیں کرتے انویسٹیکیشن نہیں کرتے اپنی ذمہتہ کیا نہیں پوری کرتے اور عدالتوں میں جا کر یہ لوگ بھری بھی ہو جاتی ہیں زمانتے بھی ہو جاتی ہیں پھر زام آتا ہے عدالتوں کے اوپر لانکہ نائنٹی پرسنٹ کام جو ہے وہ آپ کے انویسٹیکیشن یا انکوائری آفیزر کا کام ہے ایس پی کا کام ہے ڈی آئی جی کا کام ہے سپریڈنٹ سہی طرح سے کرنا اور بقیادہ ان کی مونٹرنگ کرنا اب تو انہیں توجہ کوئی نہیں انہیں تو پتا ہے نا کہ یہاں کچھ نہیں ہونا پرس کریں محتل بھی کسی کو کیا ہے تو مہینہ ڈیڑھ مہینہ پندرہ دن رہ کے ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں چلے جائے گا اور واپس وہیں تھانے پر آ جائے گا تو یہ تو ایک مزاق ہے اور یہ گناونا مزاق چاہ رہا ہے میں نے اس سے سر کتا کلامی ماف کتا کلامی ماف میں نے اس سے بڑی شرمندگی آج تک نہیں دیکھی کہ ایک آئی جی صاحب سیٹ ہوتے ہیں سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے فوراں اس کو اٹھا کے کسی اور ڈیپارٹمنٹ میں پھینک دیا جاتا ہے پھر کوئی نئے آئی جی آجاتا ہے پھر نئے رولز نئی پولیسی ہیں سر یہ کیا ہو رہا ہمارے ساتھ یہ کیا کھلوال ہو رہا ہے سر اسی لیے ہے نا کہ اگر مثال کے طور پر حالانکہ حصولی تو اپنا یہ تینئے اور پوسٹ ہونے چاہیے کہ سٹن پیریڈ کے لیے آگر پولیسی لگانی ہے جب نئے آئی جی آئے گا سٹاف آپ نہ لائے گا اگر سیٹ ہوتا ہے سیٹ ہونے کے بعد ساتھ ہی اسے بدل دیا جاتا ہے اور وہ وجہ کیا ہے کہ یہاں عمران خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے عثمان بزدار چڑھے ہوئے ہیں قبضہ معافیوں کے اپنا بدماشوں کے مرشیات فروشوں کے اب سارا حال دیکھ لیں یہاں لہور کے اندر یہاں لہور کی بات کر رہے ہیں میں سمجھ رہا تھا کسی آپ بات کر رہے ہیں کسی کاؤں کی لیکن اب لہور کی حالت یہ بتا رہے ہیں تو اور کیا بات رہ جائے گی کہ جہاں پر وزیراعلاہ آس قریب ہے وزیراعلاہ قریب بیٹھتا ہے چیف سیکٹری یہاں ہوتا ہے آئی جی یہاں ہوتا ہے ڈی آئی جی یہاں ہوتا ہے سارے لوگ یہاں ہوتے ہیں لیکن اتنے بڑے بڑے نام ہے غریب آدمی کو اگر بھوک لگی ہونا تو یہ نام مو سے نہیں نکلتے غریب آدمی کے سر اور دوسرا میں دوسرا میں آپ کی تھوڑی سی بات کروانا چاہوں گا جو کہ ملزمہ یہاں پر بیٹھی ہے آپ ذرا ایک دفعہ پھر دو رہے ہیں آپ نے کیس کومل مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے سازش کیسے رچھی اپنے شوہر کو اغواہ کرنے کی آئی جی صاحب آپ بھی ذرا سنیں عزر صدیق صاحب ذرا سنیے گا جی بتائیں میں ادھر صلائی کرتی تھی ڈیر مہینہ ادھر صلائی کرتی تھی میرے شوہر کی پہلی بیوی میں سے بیٹی تھی انہوں نے منگنی کی میرے شوہر نے تو انہوں نے میرے شوہر نے انکار کر دیا کہ آتف اچھا لڑکا نہیں ہے اس وجہ سے اور پیسوں کی وجہ سے کتنے پیسوں کیلئے اغواہ کروایا اپنے شوہر کو نو لاکھ رپے اس کے پاس تھے اچھا تو ساڑھے سات لاکھ اس کے پاس ہے ابھی موجود ہے اور بیس باؤنڈ اس کے پاس ہیں سن لیا آپ نے اگر سب کہ نو لاکھ روپے کے لیے اپنے ہی شوہر کو اغواہ کروا دیا اب یہ ترمیمہ بیان میں انہوں نے اپنا تھانے میں جا کے یہ بھی کہا ہے کہ میں ملزمہ ہوں اور یہ نامزد بھی ہو چکی ہے اب یہ اس سے بڑا مزاق اور ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے سر بتائیں درہا میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ ہمارا کرمیل جسل سے مو چڑھا رہا ہے یعنی ایک گناہ فوجداری قانون کا ایک بیسک پرنسپل ہے کہ گناہ گر بچ نہ پائے اور بے گناہ کو سزا نہ ہو جائے لیکن یہاں ہمارے ہیں کہ بے گناہ کو سزا ہو جائے اور گناہ گر بچ جائے اور یہ سارا نظام آپ پر مو چڑھا رہا ہے اور میرا تو جانتا کیا حال ہے کہ اس سارے چیزوں کو اگر سامنے رکھ کر دیکھیں تو اس کا ایفیکٹ تو آئی جی تک جانا چاہیے انہیں ستیفے دیدنے چاہیے انہیں چھوڑ دنے چاہیے ہیں یہ ساری چیزیں کیا بات کر رہے ہیں سر کیا بات کر رہے ہیں اسطیفے کون دے گا ہمارے اس ملوے کون اسطیفے دیتا ہے سر ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہماری اسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں کوئی منسٹر کوئی مطلقہ آفیسر کوئی اسطیفہ دیتا ہی نہیں ہے سر الٹا کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا جو ہونا تھا اب وہ وجہ یہی ہے نا کیا ہم لوگوں نے اکاؤنٹیویلٹی کا نظام بنایا نہیں نا ہم نے کوشش نہیں کی ہے کہ ایسے لوگوں کو کٹیر میں لے کر آئے یعنی آج اگر آپ یہ قانون تبدیل کر کے رکھ دیں کہ کسی بھی پولیس آفیسر کی ہے انویسٹیگیشن آفیسر کی ہے اگر تین انویسٹیگیشنیں ناکس ہوئی یا ایسے ہوئے پہلے لے رکھا ہوئے وہاں لیکن اس کو منٹر کر رہا ہے کہ تین کے ذمہ داری لگا جائے اگر تین خراب ہوگی نوکری سے نکال دیا جائے گا جب آپ یہ رکھ کر اس کو سختی سے لگانا شروع کریں گے پھر دیکھئے کہ تاب ہو گئی ہاں نظام یہاں پرچہ درج نہیں ہوتا انویسٹیگیشن چینج نہیں ہوتی ہے لوگ دکے کھا گا کہ مر جاتے ہیں اور باتیں بڑی کرتے ہیں کہ جناب ہم عوامی صدمت گار ہیں لیکن عوامی صدمت ہیں کہاں آپ آپ نے تو چاندریں اوڑی ہوئی ہیں اوڑی ہوئی ہیں امانداری کی لیکن امانداری تو کئی نہیں ہے اچھا اب مجھے لازم میں پانچ منٹ ہے آپ مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں ایف آئی آر تو ہو جاتی ہے لیکن انویسٹیگیشن کا جو مرحل ہے وہ بڑا اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو اس مرحلے کو سر آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ یہ حالات ہے کہ ملزمہ ہمارے پاس ہے اور کیا کرنا چاہیے انویسٹیگیشن مرحلے میں یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے اور مطلقہ فیسران کو کیا کرنا چاہیے سر دیکھیں اب تو پہلی دو بات ہے کہ یہ جو پوزیشن آپ نے ساری بتائی ہیں ابھی تک نہ اس نے انکوئری کی نہ انویسٹیگیشن کی تو اس کو تو محتل محتلی چاہیے اور اس کے اقلاعہ پیڈیٹ کے تحت کاروائی چاہیے انویسٹیگیشن اس کے لیے کوئی اچھی ایک ٹیم بنا دے ہیں ہم حوالداروں کے ذیمہ لگا دیتے ہیں جو پڑے پڑے لکھے ہوتے نہیں ہیں نہ تجربہ ہے ان کا اور وہ روایتی طریقے سے انویسٹیگیشن کرتے ہیں ہم جدید تو آپ نے جکھنا ہے یہ ساری خود بتا رہی ہیں کیا کچھ کی ہے ایوڈنس خود فرام کر رہی ہیں ڈیٹیل خود دے رہی ہیں اس کے باوجود تو سر کیا کرنا چاہیے اب مزید ہمیں کیا کرنا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی دس میں دس اپنے ٹی نور میں دس آئی جی دس آئی جی تک جائے گی ہے اور کیا کرنا چاہیے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے لاسٹ میں بتائیے گا مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ والے آئی جی بھی جانے والے ہیں لاگ یہی رہا ہے اور انہوں نے بھی ازلاحات واقعہ دیکھ لی ہیں کہ یہ یہ سیدھے نہیں ہونے والے اس سسٹم میں ایسے سارا کچھ رہنا ہے وہ بھی اپنا وقت گزار رہے ہیں کہاں تو گاں میرا تو خیال دا کہ آگے بہت زبردست انقلابی تبدیلیاں ہوں گی کچھ بہتر آئے گا بات تو ہم ریاستہ مدینہ کی کرتے ہیں لیکن ریاستہ مدینہ میں یہ کچھ نہیں ہو رہا جو یہاں ہو رہا ہے جس طرح مسائل اور پریشانیوں اور پرولم جتنی یہاں آ رہی ہیں نا ہم نے یہاں اس کے لیے کچھ نہیں کیا ہمیں اپکرمیل جسٹس سسٹم ریویمپ کرنا ہے ہمیں نیا کام دیکھیں ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں کوٹ آف کرمیل پروسیجر اگر آپ دیکھیں اٹھانہ سو اٹھانوے کا پاکستان پینل کوٹ اٹھانہ سو ساٹھ کا ہے پہلے کانون شہادت آرڈر جو ہے ہم نے انیس سو چوراسی کا لے آئے پہلے تو ایویڈنس ایکٹ انیس سو تائیس کا تھا پھر پولیس رولز انیس سو چونتیس کے ہیں پھولیس آرڈر دو ہزار دو کا ہے اور اس پہ آج تک عمل درامت نہیں ہو سکا کم اس کو ایک کوڈیفائی لاؤ ایک بنا لیں آپ ایک کوڈیفائی لاؤ بنا لیں اس کے اندر کرمیل جسٹس سسٹم انکوائری انویسٹیگیشن چالان وہ سارا موڈنائزیشن کی طرف لیں آئیں کرائن سین پرکیور کرنے کا بتائیں پروسیکوشن کی انوالمنٹ ہو وقیر ان کے پاس اچھی ایمیلیبل ہو ان کے پاس ٹیم میں اچھی ایکسپورٹیز اویلیبل ہو جو بیٹھ کے چوبیس دینڈے کے اندر اندر اگر آپ موڈنائزیشن کی طرف جائیں گے ان کے پاس پرینسک لیاب تو ایک لگ گیا لیکن وہاں بارحال دیکھ لیں کہ وہاں سال سال تک تو وہاں ریزرٹ نہیں آتے ہیں جب تک ایک اچھی کوڈیفائی لاؤ اپنی بنا سکیں گے کٹھے نہیں کریں گے تب تک ریزرٹ مل نہیں سکتے ہیں اور ایڈمنسٹریٹیو آپ اسی طرح کھاتے رہے کہ کسی جگہ اسی کیس میں اگر پاس کریں مزیدی رانے کوئی نوٹس دے لیا یا سوہ موٹو ہو گیا تو تب آپ چستیاں دیکھیں گے کاروائیاں دیکھیں گے ورنہ یہ ہر تھانے کا یہی حال ہے ہر چھوٹے جگہ دے لیا ہے بڑی جگہ چلے جائے یہی حال ہے اپنا چوری چکاری ہڈا گھر دی یہ ساری عام ہو چکی ہے گاڑییں جو اٹھائے جانا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرائیم ریٹ جو ہے کتنا بڑھ چکا ہے پر ہم نے اس طرح توجہوں نہیں کی کہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے جائیں جی بہت شکریہ عزر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر لائر تھے پاکستان سپریم کورٹ کے مشاورت بھی دی ڈپارٹمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے کہا بھی کہ اس معاملات کو ایسے کرنا چاہیے تب یہ جو ٹرین ہے وہ پٹری پر چڑے گی لیکن اب علمیہ یہ ہے کہ انویسٹیگیشن کا جو سسٹم ہے پولیس کا وہ بالکل بوسیدہ ہو چکا ہے یعنی کہ ناکارہ ہو چکا ہے اس کے اوپر اتنی مٹی آ چکی ہے کہ اس کو نکالنے نکالنے میں کئی سال لگ جائیں گے آجیز تو چینج ہوتے رہتے ہیں لیکن اب اتنا بڑا علمیہ ہے کہ ملزمہ ہمارے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہے پولیس اس کو عرس نہیں کر دی دوسرے ملزم کے ساتھ مل کر یہ سارا کھیل رچا جا رہا ہے حقیقت لیکن ان کو انصاف چاہیے ان کو انصاف چاہیے جاتے جاتے میں کومل سے بات کروں گا مدعی سے مجھے بتائیے گا کہ اب کیا چاہتے ہیں کس سے انصاف کی اپیل کرتے ہیں سر میری انصاف کی اپیل وزیراعظم پاکستان سے ہے جو ان بچوں کو تحفظ دے اور مجھے بھی تحفظ دے مجھے تو پولیس سے بھی ڈار لگتا ہے صاحب جی پولیس سے بھی ڈار لگنے لگ گیا ہے کیونکہ پولیس سے کچھ بھی کر سکتی ہے میرے ساتھ اگر انصاف نہیں کر سکتی تو مجھے کم سکم ان بچوں کو بھی فیر مار دے مجھے بھی مار دے میرے ماں باپ کو بھی میرے بچوں کو بھی اگر انصاف نہیں آپ دے سکتے ہیں تو مجھے آپ موت یا کچھ زہر لا کے دے دے ہم مر جاتے ہیں بکھا مرنے سے تو بہتر ہے ماری جائیں کیونکہ سارے پیسے تو یہ یہ لوگ اٹھا کے لے کے گئے ہیں اور میرے بھائی کو بھی نہیں ڈھونڈ کے دیا جا رہا پتہ نہیں اسے ٹیکے لگایا جا رہے ہیں ہو سکتا ہے مار دیا ہو اتنے دنوں سے میرا بھائی ہمیں نہیں مر رہا ہم کہاں کہاں گئے ہیں ڈی آئی جی کے پاس بھی گیا ہوں ایک دفعہ صاحب جی میں پیش ہویا ہوں ڈی آئی جی صاحب سے میں نے گزارش کیا کہ میرا بھائی چودہ طریق چھویں مہینے کو گھر سے شام کو اسے مجھے نہیں پتا تھا تب کہ اس بندے نے مجھے فون میرے بھائی کو فون کیا تھا تو اب تو سارا کچھ سامنے آ گیا ہے بابی کا تو ریکارڈ اگلے سامنے لے آئے ہیں تو بابی کو بھی گرفتار نہیں کر رہے ہیں اس بندے کو اس نے بیل کروای ہے جس کی طریق انتیس طریق ہے کل طریق بھی انشاءاللہ جائیں گے جی اور وکیل کا وہ بھی اللہ وکیل کو منت اللہ کیا ہے اس کے لئے بھی ہمارے پاس پیسے نہیں تھے وزیر اللہ پنجاب عثمان گزار صاحب میری آپ سے بھی اپیل ہے میرے بھی دو چھوٹے چھوٹے بچے آپ بے شک دیکھ سکتے ہیں آپ سے میری گزارش ہے میرے ماں باپ کی بھی گزارش ہے سب بچے میرے ماں باپ میری بین بھائی سارے باہر بیٹھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں صاحب جی میری صاحب سے یہ گزارش ہے کہ انصاف دیا جائے آرمی چیف کمر جوید باجوا سے میری گزارش ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی پولیس بلکل ناکام ہو چکی ہے سلامت کو بازیاب کروانے میں جبکہ ملزمہ ہمارے پاس یہاں پر سٹوڈیو میں موجود ہے شرم کی بات ہے شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے ایسے سسٹم میں رہنے والے جو فرائض سر انجام دے رہے ہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ساری دال ہی کالی ہے پولیس دوسرے ملزم کے ساتھ مل کر یہ سارا کھیت رچا رہی ہے لیکن ان کو انصاف چاہیے ان کو چاہیے ان کی اپیل ہے کہ ان کا بھائی واپس آئے اپنے بچوں کے لیے روٹی روزی کمائے بس ان کو صرف اتنا چاہیے تو آج کے حساب میں صرف اتنا ہی اگلے پروگرام تک کیلئے مجھے میری ٹیم کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی